دیکھئے اب ان کی عمر یاترہ کرنے کی ہی ہے نہ تو ان کی پہلی یاترہ کرنے سے کہیں پہ کوئی پتہ ہلا نہ ان کی اس یاترہ کرنے سے کچھ ہی نکلنا ہے ہاں منورنجن کے لیے ٹھیک ہے وہ کافی کچھ کرتے رہتے ہیں حریرانہ کے کھاڑے میں بھی پہلوانوں کو زیادہ کچھ تھی کرتے ہیں ہاں میں نے بتایا نا کہ کبھی وہ سبجی بھونے لگتے ہیں کبھی پہلوانوں کے ساتھ کچھتی کرنے لگتے ہیں کبھی موٹر سیکل کو رپیئر کرنے لگتے ہیں تو وہ آلٹرنیٹیو کام ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ راز نیتی کے ان کے زندہ تو چوپٹ ہو گیا سرکاری پیسے کا دھروپ کیوں کیسے کہا جا سکتا ہے پردھان منطری تو دیش کا ہوتا ہے کسی پارٹی کا تو ہوتا نہیں ہے لیکن ہاں یہ کانگریس کے دیکش بن گئے لیکن اتنی چھوٹی سی بات بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں فاروق عبداللہ اینڈ کمپنی تو کسی بھی طرح سے اکسانے والے بیان دے کر خبروں میں بنے رہنا چاہتے ہیں ہم نے دھارہ تین سو ستر ختم کر دی اور پہلے پاکستان سے آتنکی آتے تھے ہمارے جوانوں کو شہید کرتے تھے اور سرکار ان کو سردھانجلی دے کے اٹیشری کر لیتی تھے لیکن اب ہمارے سینہ کے پرمک وہاں پر گئے ہیں ہمارے ڈیفنس منسٹر وہاں پر گئے ہیں اور پوری طرح سے ان کی کمر توڑنے کی یوزنہ بنائی جا رہی ہے جائز ہے بالکل ان کی جو مکھیں مانگتے کہ سپیشلسٹ کیڈر الگ سے ہونا چاہیے اس کی سبگریٹی مل چکے ہوئی ہے اور ان کو بتا دیا گیا تھا باقی باتیں بھی ہم نے کہا تھا مل بیٹھ کے ان کے اوپر بیچار کیا جا سکتا ہے ان کی جو ہڑتال ہے وہ بالکل نہ جائے جائے لیکن ہریان امبالہ میں اس کا اثر دیکھنے کی نمیدہ سبھی ڈاکٹرز نوزلی کام کر رہے ہیں موسٹلی ہریانہ میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر بہت سمجھدار سیکشیت ہوتی ہیں نہیں دیکھئے آپ ان کو یہ جو کھیل ہے نا لوٹنا لوٹانا اس کو بند کرنا چاہیے وہ انام ان کو ملا ہوا ہے وہ انام واپس تو لیا نہیں جا سکتا وہ کسی انترستے سنستہ نے دیا ہوا ہے اور وہ بھارت کا سممان ہے وہ ان کو واپس کرنے کی بات نہیں سوچنی چاہیے اور کھیل سے بھی ویڈرا کرنے کی بات نہیں سوچنی چاہیے میرا تو یہی کہنا ہے نہیں بلکل ہم پوری طرح سے چاک چوبند ہیں اور سارا ہسپتالوں میں ہم نے جو ڈرل کر رہی ہے اور ہمارے سارے ایکویمنٹ ان آرڈر ہیں اور جو آکسیجن کے پلانٹ ہیں وہ بھی ہم نے چیک کر لیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے